وَمَلْ لَا يَشْكُرُ الْقَلِيْرِ لَا يَشْكُرُ الْقَسِيرِ تھوڑی سی چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کا بھی شکری ادا کرنا چاہیے اس کا خاص طور پہ اتمام کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہے اس کو ضرور حساس دلائیں کہ مجھے آپ کے اس حسنِ سلوک کا حساس ہے بہت سائی جگہوں میں تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں جو آنے وارے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حسنہ وضائی فرماتے تھے لوگوں کا اکرام کرتے تھے اپنا تکیا پیش کرتے تھے اپنی چادر بیچھاتے تھے اپنا بستر ان کے لئے پیش کرتے تھے خود بھوکے رہتے تھے اور میمانوں کو کھانا کھلاتے تھے اجیز الوفودہ بمسلمہ کنتو اجیزون میں کہا تمہارے پاس میمانہ ہے تو ان کو توفہ اور حدیعہ اور گفت دیا کرو جیسے کہ میں دیا کرتا ہوں آگے فرمائے جماعت برکت ہے اس موضوع کے ساتھ جو آپ نے اشارت فرمائے کہ جماعت برکت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کا شکری ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نعمت کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجتماعیت نصیب ہوں گے اگر آپ بریکنگ نیوز دیں گے پگڑیاں اچھا لیں گے برائیاں کو سکر کریں گے اچھائیوں کو چھپائیں گے تو اس میں فرقت ہوگی انتشار ہوگا خلفشار ہوگا اللہ تعالیٰ حمل کرنے کی توفیق بتا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمد اشد واللہ الہ الا انت استغفیر و بات